مصطفیٰ مصطفیٰ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ گناہگار امت سے پیار اللہ گناہگار امت سے پیار اللہ جی ہمارا وادر پاکت اللہ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے آپ کی وجہ سے کہ آپ کو صلحہ بنایا ہے دعا کرتے رہیں گے بچے بھی چھوٹے دعا کریں گے واقعی ایسے ہی ہے پانی کے بہت قلت بھی ہے ہمارے علاقے میں بہت ہی ہم مشکل وقت گزار رہے ہیں اور دہاڑی ہے صرف ایک سو دو سو ہے اور بچے ہیں ماشاء اللہ یہ اتنے سارے پڑھنا پڑھتی ہیں پڑھائی بھی نہیں ہم پوری کر سکتے بچوں کی پڑھائی سے بھی ہمارے بچے بہت تانگ ہیں آپ کے گھر میں کتنے عرصے سے واتر پمپ نہیں تھا کافی عرصے سے نہیں تھا سلاب سے بعد جو ہمارے دھر مکان گر گئے تھے اس سے بعد ہم مشکل میں ہی تھے اور وہاں سے پانی لے آتے تھے ساتھ والوں سے لے آتے تھے کبھی دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا کبھی کھلا ہوتا تھا دکت ہوتی تھی کبھی مطلب ان کی مرضی ہوتی تھی دروازہ کھلا ہوتا تھا فارل آتے تھے تو میری سسٹر جی کا کہنا ہے دو ہزار دس میں جو سلاب آیا تھا یہاں پر ان کے مکانات وغیرہ سب چیز گر کر تباہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ بیچارے دہاری دار طبقہ تھا دہاری دار لوگ تھے نہ ہی ان کے پاس کوئی گنجیش ہوئی نہ کوئی ان کی چار دیواری تھی اور نہ وارٹر پانپ تھا ہم نے ان کو چار دیواری بھی بنوا کر دی ہے اور وارٹر پانپ بھی لگوا کر دی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زل جلال سے میرے دیکھنے والے جہاں ہیں اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہیں تو آج الحمدللہ اس میری سسٹر دی کا وارٹر پانپ لگ گیا ہے پینل ہو گیا ہے یہ وارٹر پانپ صدقہ جاریہ وسین اور انیسہ کی طرف سے ہے اللہ پاک ان کا یہ دیا ہوا حدیہ اپنی بارگاہ میں قبطول و مقبول فرمائے اور مزید ایسے لیک کام کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تو یہ جو میری سسٹر دی ہیں ان کے گھر کے جو حالات تھے ان کے گھر کی چار دیواری بھی نہیں تھی اور ان کے ہاں وارٹر پانپ نہیں تھا الحمدللہ سے ان کی چار دیواری بھی ہم نے مکمل کروا دی اور ان کی جو مشکل تھی ان کے گھر میں وارٹر پانپ نہیں تھا ان کا جو اسبینڈ ہے دیہاری دار ہے محنت مزدوری کرتا ہے سارا دن بیچارہ غربہ تھا بہت زیادہ اور اس مہنگائی کے بعد وہ بیچارہ صرف شام کی روٹی روزی بہ مشکل کمال آتا تھا ان کی ہاں وارٹر پانپ نہیں تھا تو میری سسٹر دی نے ریکویسٹ کی تھی کہ پانی کے لیے بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے اور کوئی سہارا نہیں تھا ان کا کرنے والا تو الحمدللہ ان کا وارٹر پانپ یہ بھائی وسیم اینڈ انیسہ کی طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہے وارٹر پانپ لگوانا یہ صدقہ جاریہ وسیم اینڈ انیسہ کی طرف سے ان کا وارٹر پانپ ایسے بہت سے میرے مزدور بہن بھائی ہیں لیڈی طبقے ہیں جو پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں جن کے ہاں صبح کی ہوتی ہے شام کی نہیں ہوتی جی تو جیسے یہ میری سسٹر چنین کے ہاں وارٹر پانپ نہیں تھا بیچاری ہمسائیوں پروسیوں کی گھر سے پانی لے کر آتی تھی تو پانی پلانا صدقہ جاریہ ہے پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ نے تمام بہن بھائیوں سے جو میرے اور بھی مزدور بہن بھائی ہیں جن کے ہاں وارٹر پانپ نہیں ہیں ان کے لیے تو اب یہ سسٹر سی جی سے بھی جانتے ہیں ان کی مشکل حل ہوئی ہے اور یہ کیا کہنا چاہیے یہ اسلام نے بھی کیسے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کا وارٹر پانپ نہیں تھا اب لگ گیا ہے ہاں جی ہمارا وارٹر پانپ لگ گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے آپ کی وجہ سے پانی کے بہت قلت بھی ہے ہمارے علاقے میں بہت ہی ہم مشکل وقت گزار رہے تھے اٹھاڑی ہے صرف ایک سو دو سو ہے اور بچے ہیں ماشاء اللہ یہ اتنے سارے پڑھنا پڑھتی ہیں پڑھائی بھی نہیں ہم پوری کر سکتے بچوں کی پڑھائی سے بھی ہمارے بچے بہت تانگ آپ کے گھر میں کتنا ہے عرصے سے وارٹر پانپ نہیں تھا کافی عرصے سے نہیں تھا بھی یعنی کہ مسئلہ پانچھے سال سے بھی زیادہ سے سلاف سے بعد جو ہمارے گھر مکان گر گئے تھے اس سے بعد ہم مشکل میں ہی تھے اور اب کہاں سے پانی لے آتے تھے ساتھ والوں سے لے آتے تھے کبھی وہ دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا کبھی کھلا ہوتا تھا دکت ہوتی تھی کبھی مطلب ان کی مرضی ہوتی تھی دروازہ کھلا ہوتا تھا بھار لاتے تھے تو میری سسٹر جی کا کہنا ہے دو ہزار دس میں جو سلاف بیا تھا یہاں پر ان کے مکانات وغیرہ سب چیز گر کر تباہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ بیچارے دہاری دار طبقہ تھا دہاری دار لوگ تھے نہ ہی ان کے پاس کوئی گنجائش ہوئی نہ کوئی ان کی چار دیواری تھی اور نہ وارٹر پانپ تھا ہم نے ان کو چار دیواری بھی بنوا کر دی ہے اور وارٹر پانپ بھی لگوا کر دی ہے الحمدللہ ان کا کہنا تھا پہلے ان کا کہنا ہے پہلے ہم پروسیوں کے ہاں سے پانی لے کر آتے تھے جب ان کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا تو پانی لے آتے تھے جب وہ دروازہ بند کر دیتے تھے تو ہمارے لئے مشکل ہو جاتی تھی تو دیکھیں ناظرین کے نام آپ کی تھوڑی سی زخاة نکالنے سے ایسے جو میرے مزدور بہن بھائی ہیں ان کے گھروں میں ان کو یعنی جینے کا سہارا مل جاتا ہے آپ کی زخاة نکال جاتی ہے ان کے مشکلات جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتے ہوں بچے پڑھتے ہیں ان کے لئے کوئی وظیفہ بغیرہ لگ جائے جو میں پڑھا سکوں بارہ تیرہ کلومیٹر میرے بچوں کا سکول ہے اور مجھے پڑھانے کا بھی شوق ہے بچے لائک بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اگر میرے ساتھ یہ حل ہو سکے انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ دعا کریں یہ جو وقت رکھویا گیا ہے آپ کا یہ وسیم اینڈ انیسہ کی طرف سے ہے یہ صدقہ جارہا ان کے لئے ہے ان کا تو آپ نے ان کے لئے دعا کریں یہ جیسے بھی انہوں نے اپنی نیت سے صدقہ جاریہ کیا اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرنا آمین آیا اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے خوشیوں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کافی لوگوں کو انہوں نے جیسے بھی کام دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجب دے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہر مصیبت سے بچانے اللہ تعالیٰ انہیس نے جو صدقہ جاری ہے کہ اللہ زیادہ زیادہ ان کو عجب دے اللہ اور ان کا صدقہ قبول دے تو دیکھیں ناظرین اکرام آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کرنے سے تھوڑی سی مدد کرنے سے ایسے میرے ملدور بہن بھائیوں کے گھروں میں خوشیاں آ جاتی ہیں ان کو ایک جینے کا سہارا مل جاتا ہے ان لوگوں کے پاس آپ لوگ کو دعائیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو دعا ہے اللہ پاک ہمارے بھائی وسیمہ انڈانیسہ نے جو صدقہ جاریہ لگ جایا ہے آپ کا اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے آتنی بارگاہ میں اور اللہ پاک ان کو ایسے مزید ایک دام کرنے کی توقیقات میں اضافہ فرمائے تو ناظرین اکرام تب تک چاہوں گا اجازت انشاءاللہ